آداب یہ آکا اشوانی ہے خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ بیگم پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیر دفاع راجناس سنگھ نے سرحت پر کشیدگی کے دوران موسکو میں اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات کی بھارت نے دہشتگردی سے نمچنے کے لیے برکس ملکوں کے ماں بین تعاون کو فروغ دینے کے لیے کہا آئی سی ایم آر نے نئے رہنمہ خطوط جاری کیے ہیں جن میں مانگ کرنے پر کوویڈ انیس جانچ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے آج یوم ایسات ازہ منایا جا رہا ہے صدر جمہوریہ امتیازی ایسات ازہ کو قومی ایوارڈز عطا کریں گے آر بی آئی نے ترجیحی شعبے کو قرض دینے سے متعلق رہنمہ خطوط پر نظر سانی کی ہے اسٹارٹ اپس کو بینک قرضے دینے کے لیے ترجیحی شعبہ قرار دیا گیا ہے ان جاپانی کمپنیوں کو جاپان کی حکومت سبسیڈی دے گی جو چین سے بھارت اور بنگلہ دیش منتقل ہو رہی ہیں اور جرمنی بھارت بحر القاہل کلب میں شامل ہو گیا ہے جس کا مقصد جارہانہ رویے کے حامل چین سے تجارتی راستوں کو محفوظ کرنا ہے اب خبریں تفصیل سے وزیر دفاع آدنا سنگھ اور ان کے چینی ہمن سب وے فینگے نے اس موضوع پر بات کی ہے کہ مشرقی لداخ میں سرحدی کشیدگی کو کم کرنے کے کیا طریقے ہوں دونوں وزرائے دفاع کے دوران تبادلے خیال میں اس بات پر توجہ دی گئی کہ طویل عرصے سے سرحد پر جاری تاتل کو ختم کرنے کے کیا طریقے ہوں اس میٹنگ کے درخواست چین کے وزیر دفاع نے کی تھی جناب سنگھ اور جنرل وے شنگھائی تاؤن تظنیم ایس سی او کے وزرائے دفاع کی میٹنگ میں شرکت کے لیے موسکوں میں ہیں جناب رادنا سنگھ نے دھورایا ہے کہ بھارت سیکیورٹی کا ایک ایسا عالمی تانابانہ تیار کرنے کے تین پرعظم ہے جو کھلا شفاف سکی شمولیت والا اصولوں پر مبنی اور بین الاقوامی قوانین کا پابند ہو وہ شنگھائی تاؤن تنظیم ایس سی او آزاد ملکوں کی دولت مشترکہ ایس سی آئی ایس اور سیکیورٹی سے مطالق اجتماعی معاہدے کی تنظیم سی ایس ٹی او کے رکن ممالک کے وزرائے دفاع کی موسکو میں مشترکہ میٹنگ سے خطاب کر رہے تھے جناب سنگھ نے کہا کہ ایس سی او کے رکن ممالک کے پرامن مستحکم اور محفوظ خطے کے جس میں دنیا کی چالیس فیصد سے زیادہ آبادی رہتی ہے انہوں نے روایتی اور غیر روایتی خطروں دہشتگردی منشیات کے ناجائے استجارت اور ایک دوسرے کے ملکوں میں جرائم سے نمٹنے کے لیے ادارہ جاتی صلاحیت کی ضرورت پر زور دیا وزیر الدفاع نے کہا کہ بھارت ہر قسم کی دہشتگردی اور اس کی ایانت کی واضح طور پر مضمت کرتا ہے انہوں نے کہا کہ انتہا پسندی کے پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنے اور بنیاد پرستی کو ختم کرنے کے لیے ایس سی او کانسل کی طرف سے کیے گئے دہشتگردی کی روک تھام کے اقدامات اختیار کرنا ایک اہم فیصلہ ہے وزیر الدفاع نے کہا کہ بھارت افغانستان کی سربراہی والے افغانستان کے خود کے اور افغانستان کے کنٹرول والے شمولیت پر مبنی امن عمل کے لیے افغانستان کے عوام اور اس کی حکومت کی کوششوں کی مدد کرنا چاری رکھے گا وزیر آزم نویندر موڈی نے انڈین پولیس سرویس آئی پی ایس کے تربیت پانے والے افسران سے کہا ہے کہ وہ غیر متوقع طور پر رونما ہونے والے واقعات کے لیے ہمیشہ مستعد اور تیار رہیں وزیر آزم حیدر آباد میں سردار والا بھائی پٹیل نیشنل پولیس اکیڈمی میں دیکھ شاند پریٹ کے دوران کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے آئی پی ایس کی تربیت پانے والے افسران سے بات کر رہے تھے جناب موڈی نے نوجوانوں کو ان کی ابتدائی زندگی میں غلط راستہ اختیار کرنے سے باز رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا لداک ہو بیلی ہو کرگیل ہو سچ مجھ میں بہت اچھے لوگ ہیں بہت پیارے لوگ ہیں اور مجھے بھی ساتھ ہے کہ ہم سب کے پریانسوں سے ان کی جو خوشنمہ جنگی ہیں وہ ہم واپس لے پائیں گے لیکن آپ نے ٹکسٹائل کیا ہوا ہے اور کشمیر کے بیشے طاقت ہے اور اس لیے جس پرکار کی شوال وغیر وہ ہاتھ سے بناتے ہیں ٹکسٹائل کا کام جو وہاں ہوتا ہے وہ عدبوت ہے آپ پولیسنگ کے سمائے بھی میں آپ سے آگرہ کروں گا جہاں کی آپ کی ڈوٹی لگے آپ وہاں کی جو بہنیں ان کے چھوٹے چھوٹے سمہوں بنائیں اور آپ ایک ایکسٹر ایکٹیویٹی کے روپ میں یونی فارم کے سوائے ان کے ساتھ گھر مل کر کے ایسے پانچ سات دس گروپ بنا دیجئے ایسی آپ کی کھشمتہ اور ہم لوگ ساموہی پر اتنا سے جو بچے گلت راستے پر چلے جاتے ہیں ان کو پہلے سی روکنے کی زیشہ میں اب ہمیں کام کرنا ہے جناب مودی نے تربیت پانے والے افسران سے کہا کہ وہ اپنی بردی پر ناز کریں وزیراعظم نے کہا کہ خاص طور پر کوویڈ انیس عالمی وبا کے دوران پولیس کی طرف سے کیے گئے اچھے کام کی بدولت خاکی بردی کا انسانی چہرہ لوگوں کے ذہن میں نقش ہو گیا ہے ایک مانوی چہرہ ہماری خاکی بردی کا لوگوں کے من میں ستھیر ہو چکا ہے اب ہم لوگوں کا جمعہ ہے کہ کورونا وائرس کے سنکٹ کے کال میں بھی جس پرکار سے خاکی بردی کا جو بھیتر پڑا ہوا مانوطہ کا آنس تھا جو کبھی کبھی ٹکڑوں میں دیتا تھا وہ ایک سنگٹی سوروپ میں نجر آیا ہے یہ بہت بڑی پونجی ہیں وزیراعظم نے کہا کہ آئی پی ایس افسران کو اپنے پیشے میں کچھ غیر متوقع واقعات کے لیے ہمیشہ مستعد اور تیار رہنا چاہیے اور ان سے کہا کہ وہ اپنے آساتذہ جیسے قریبی عزیز و اقارب سے بات چیت کریں اور ذہنی دباؤ کو کم کریں اس سے پہلے اٹھائیس خواتین سمیت آئی پی ایس کی تربیت پانے والے ایک سو اکتیس افسران نے اکیڈمی میں دو سال کی اپنی تربیت مکمل کی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ آئی پی ایس افسروں کی دیکشان پریڈ میں وزیراعظم نریندر موڈی کی جذبہ پیدا کرنے والی تقریر سے ملک کے نوجوان افسران کا حوصلہ یقیناً بلند ہوگا جناب شاہ نے کہا کہ وزیراعظم کی تقریر ان کی اس بات کے لیے رہنمائی کرے گی کہ پولیس اور عوام کے درمیان رشتوں کو کیسے مضبوط بنایا جائے ان سبھی نوجوان ای پی ایس افسران کوئے نئے خواہشات پیش کرتے ہوئے جناب شاہ نے امی ظاہر کی کہ وہ ملک کی سلامتی اور اتحاد کو یقینی بنا کر خود کو پوری طرح وقف کرتے ہوئے ملک کی خدمت کریں گے برکس ملکوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں تشدد میں اضافے اور ان جاری تنازعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے جن کا گہرہ اثر علاقائی اور بین الاقوامی دونوں سطحوں پر پڑتا ہے برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ کے وزرائے خارجہ نے ایک ورچوال میٹنگ میں اتفاق کیا کہ اس بات سے قطع نظر کے ان تنازعات کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور وپنی نویت کے ادوار سے کس حد تک الگ ہیں ان تنازعات کو پر امن طریقے سے اور سفارتی سرگرمیوں کے ذریعے سیاسی مذاکرات اور باتچیت کے طریقے سے حل کیا جائے جو بین الاقوامی قانون کے اصولوں اور ذابطوں خاص طور پر اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق ہوں انہوں نے یو این ایس سی کی قرارداد دو ہزار پانچ سو بتیس کا یہ مطالبہ کرتے ہوئے ذکر کیا کہ اس کے ایجنڈے میں شامل سبھی طرح کی صورتحال میں مخاصمتوں کو عام طور پر اور فوری طور پر روکا جائے البتہ اس میں دہشتگردانہ گروپوں کے خلاف فوجی کا روائی کو مستثنہ رکھا جائے بھارت نے دہشتگردی کے خطرے سے نمٹنے میں پانچ ملکوں کے گروپ برکس کے ماہ بین تعاون میں اضافے کے لئے کہا وزیر خارجیز جائے شنکر نے دہشتگردی کے خطرے سے نمٹنے میں رکن ملکوں کے ماہ بین تعاون میں اضافے پر زور دیا چین اور روس بین الاقوامی امور میں برازیل بھارت اور جنوبی افریقہ کی حیثیت اور رول کو ان کی طرف سے دی جانے والی اہمیت کو دھورایا انہوں نے اقوام متحدہ اور زیادہ رول ادا کرنے کے اس کے جذبے کی بھی حمایت کی ڈاکٹر جائے شنکر نے آدم نربھر بھارت کی پہل کو بھی اجاگر کیا طبی تحقیس کی بھارتی کانسل آئی سی ایم آر نے کوویڈ انیس کی جانچ سے مطالق اپنی نئی ایڈوائزری جاری کی ہے جس میں فرد واحد کی درخواست پر جانچ کی اجازت دی گئی ہے اس نے بیرون ملکوں اور بھارت کی ریاستوں کا سفر کرنے والے لوگوں کی درخواست پر جانچ کرنے کی بھی ہدایت دی ہے اس نے کہا کہ ریاستی حکومتیں درخواست پر جانچ میں سہولت پیدا کرنے کے لیے اس کے طریقہ کار کو سہل بنا سکتی ہیں ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ گھیرہ بندی والے علاقوں میں رہنے والے سو فیصد لوگوں کا ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کیا جانا چاہیے خاص پر ان شہروں میں جہاں وائرس کا پھیلاؤ زیادہ ہے اس میں چودہ دنوں کے اندر بین الاقوامی سفر کرنے والے تمام لوگوں کو جن میں کورونا کی علامات ہیں جانچ کرانے کی صلاح دی جئی ہے آئی سی ایمار نے ان مریضوں کا بھی ٹیسٹ کرانے کی صلاح دی ہے جن میں کورونا کی کوئی علامات نہیں ہیں اور جن کا سرجیکل اور نون سرجیکل انویسیف پروسیجرز ہونا ہے ان میں وہ خواتین بھی شامل ہیں جنہیں بچے کی پیدائش کے لیے اسپتال میں داخل کیا گیا ہے کوویڈ انیس سے متاثرہ ماں کو صلاح دی گئی ہے کہ وہ ماسک پہنے اور چودہ دنوں تک اپنے بچے کی دیکھ بھال کے دوران وقفے وقفے سے ہاتھ دھوئیں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدھتینات نے ریاست میں گھر گھر سروے کے موثر بندوبست کورونا سے متاثرہ افراد کے رابطے میں آئے لوگوں کا پتہ لگانے اور طبی جانچ کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے کل 6193 نئے معاملے سامنے آنے کے بعد ریاست میں کوویڈ انیس کے متاثرین کی تعداد 2,53,175 ہو گئی ہے زیرے علاج مریضوں کی تعداد 58,595 ہے ابھی تک 1,90,888 افراد صحتیاب ہو چکے ہیں جبکہ کوویڈ انیس سے 3,762 لوگوں کی موت ہوئی ہے مزید تفصیل ہمارے نامنکار سے ریاست کے محکمہ صحت کی طرف سے جاری بہت سی ہدایات اور اقدامات کے باوجود رائدھانی لکھناؤں میں کرونا ویرس کے مریضوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے کل صرف لکھناؤں میں 924 نئے معاملے سامنے آئے ہیں اور زیرے علاج مریضوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 30,496 ہو گئی ہے جو ریاست میں ابھی تک کی سب سے زیادہ تعداد ہے زیلے میں کل 10 امواد ہوئیں اور مرنے والوں کی کل تعداد 402 ہو گئی جبکہ 7,972 مریض اسپطالوں اور گھروں میں زیرے علاج ہیں اس دوران وزیرالہ یوگی عادت ناؤں نے خصوصی توجہ دینے کی ہدایت دی ہے اور ماہرین کی ایک ٹیم لکھناؤں کانپر اور ورنسی بھیجی ہے جہاں کرونا ویرس انفیکشن کے معاملے کافی زیادہ ہیں لکھناؤں سے ایم ایسی آدھو کے ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ یہ خبرنامہ آکاشفانی سے نشر کیا جا رہا ہے آج یومِ اساتذہ کے موقع پر صدر جمہوریہ رامنات کووند نئی دلی میں ورچول طریقے سے ممتاز ٹیچرز کو قومی ایوارڈ سے نوازیں گے ہمارے نامنگار کے ریپورٹ کے مطابق وزیر تعلیم جناب رمیش پوکریال نشنک اور وزیر مملکت برائے تعلیم سنجد ہوترے بھی اس موقع پر موجود ہوں گے یومِ اساتذہ کے موقع پر ہر سال ملک میں کچھ بہترین اساتذہ کو ان کی ممتاز خدمات کے سلے میں قومی سطح کے ایزازات سے نوازا جاتا ہے آج صدر جمہوریہ سہتالیس ٹیچرز کو اسکولی تعلیم کے میار کو بہتر بنانے کے ان کے عظم کی حوصلہ ذائی کے لئے ایوارڈ سے نوازیں گے ایزاز حاصل کرنے والے ان چنندر ٹیچرز نے بچوں کے اسکول چھوڑنے کی شرح میں کمی اور داخلے میں اضافے کی کوشش کی ہے اور درس و تدریس کے لئے خوشگوار اور تجربے پر مبنی ماحول تیار کرنے وہ ملک کی تعمیر اور اتحاد کی کوشش کے ذریعے اپنے طلبہ کو ایک بہتر زندگی کی راہ دکھانے میں نومایارول ادا کیا ہے نیدلی سے دیپیندر کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لئے فہیم احمد قومی ایوارڈ کی تقریب کا کاشوانی کے خبروں کے شعبے اور ڈی ڈی نیوز سے براہراز نشر کیا جائے گا اس کے علاوہ ویب سائٹ ویبکاس ڈورٹ گوو ڈورٹ ان سلیش ایم ایچ آر ڈی ڈورٹ پر بھی یہ پروگرام براہراز دستیاب ہوگا بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی نے ترجیحی شعبے کو قرض دینے سے مطالق رہنما خطوط پر نظرسانی کی ہے آر بی آئی نے کہا کہ اس قدم کا مقصد ترجیحی شعبے کو دیے جانے والے قرض میں علاقائی تفریق کو ختم کرنا ہے نظرسانی شدہ رہنما خطوط میں نشاندہی کیے گئے انزلوں میں بڑھتی ہوئی ترجیح کے شعبے کے قرض کے لیے اور زیادہ فوقیت رکھی گئی تھی جہاں ترجیحی شعبے کے قرض نسبتاً کم دیے جاتے ہیں پچاس کروڑ روپے تک کے سٹارٹ اپس کے لیے بینک کی طرف سے مالی مدد کسانوں کو گریٹ سے مربوط ذریعی پمپ کو شمسی طوانائی سے چلانے کے مقصد سے شمسی بجلی پلانٹ قائم کرنے کے لیے قرض اور کمپریس بائیو گیس پلانٹ قائم کرنے کے لیے قرض کو بھی ان تازہ زمروں میں شامل کیا گیا ہے جو ترجیحی شعبے کے تحت مالی مدد کے اہل ہیں آر بی آئی نے کہا کہ ترجیح شعبے کے قرض سے مراد وہ قرض ہے جو بینکوں کو سماج کے معاشی طور پر کمزور طبقوں کو لازمی طور پر دینا ہوتا ہے اور چھوٹے اور پسماندہ کسانوں اور کمزور طبقوں کے لیے بیان کیے گئے نشانوں میں مرحل بار طریقے سے اضافہ ہو رہا ہے گاندیہی فلسفے سے متعلق اپنی سیریز میں آج ہم ستیگرہ کے پہلو پر بات کریں گے جیسا کہ مہاتمہ گاندی نے اس کی تعلیم دی ہے اور اس پر عمل کیا ہے گاندی جی کے لیے ستیگرہ ادم تشدد کے جد و جہد کا محض ایک ذریعہ نہیں تھا بلکہ یہ ان کی زندگی کا فلسفہ بن گیا تھا ستیگرہ کے نظریہ پیش کرنے کے بعد گاندی جی نے انسان کو محبت کے ذریعے خوف اور لالچ پر جیت حاصل کرنے کا راستہ دکھایا ادم تشدد کے ان کے اصولوں کے ذریعے گاندی جی نے جھوٹ اور برائی سے بچنے کا طریقہ متعارف کرایا ان کے ستیگرہ کو بے پناہ محبت اور رحم دلی سے تحریک ملی تھی جاپان حکومت نے کہا ہے کہ وہ ان جاپانی کمپنیوں کو سبسیٹی فراہم کرے گی جو اپنی مصنوعہ سازی چین سے بھارت بنگلہ دیش اور آسیان ملکوں میں منتقل کریں گے جاپانی حکومت نے یہ فیصلہ ایسے وقت میں کیا ہے جب کوویڈ انیس پھیلنے کے بعد جس کی شروعات چین سے ہوئی تھی دنیا کی سپلائی چین میں رکا وٹا گئی تھی اب ملکوں نے اس متبادل پر غور کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ چین سے باہر نکل آئیں اور کم سے کم اتنا ضرور کریں کہ وہ تجارت اور دیگر خریداری کے سلسلے میں اس پر اپنا انحسار کم کر دیں جرمنی بھارت بحر القاہل کلب میں شامل ہو گیا ہے اس قدم کا مقصد جاہرہانہ رویہ کہ حامل چین سے اپنے تجارتی راستوں کو محفوظ رکھنا ہے اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد شکریہ شبانہ بھارت چین سے ردی تنازع کے درمیان فوجی سربراہ ایم ایم نرونے کے اس بیان کو بیشتر اردو اخبارات نے اپنی شہ سرخی بنایا ہے کہ کسی بھی چیلنج سے نفرنے کے لیے فوج پوری طرح تیار جبکہ اخبارات میں وزیر خارجہ ایس جی شنکر کے حوالے سے لکھا ہے تنازع کا حل کی قضاء اور اختلافات کا پرامن حل ضروری ہندوستان ایکسپریس نے وزیر آزم موڈی کے اس بیان کو امید دی ہے کہ کورونا کی وبا کے دوران پولیس کا انسانی چہرہ سامنے آیا اخبار ملاک انقلاب اور راشتی سہارہ نے کورونا کے تعلق سے خبر دی ہے کہ لگاتار دوسرے دل بھی کورونا کے تیرہ سی ہزار نئے مریض آخیر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر وزیر دفاع راجناس سنگھ نے سرحت پر کشید کی کہ دوران موسکو میں اپنے چینی ہم منصب سے ملاقات کی بھارت نے دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے برکس ملکوں کے مابین تعاون کو فروغ دینے کے لیے کہا آئی سی ایم آر نے نئے رہنمہ خطوط جاری کیے ہیں جن میں مانگ کرنے پر کوویڈ انیس جانچ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے آج یوم اساتذہ منایا جا رہا ہے صدر جمہوریہ امتیازی اساتذہ کو قومی ایوارڈز عطا کریں گے آر بی آئی نے ترجیح شعبے کو قرض دینے سے مطالق رہنمہ خطوط پر نظر سانی کی ہے سٹارٹ اپس کو بینکر سے دینے کیلئے ترجیح شعبہ قرار دیا گیا ہے ان جاپانی کمپنیوں کو جاپان کی حکومت سبسیڈی دے گی جو چین سے بھارت اور بنگلہ دیش منتقل ہو رہی ہیں اس کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا